موسیقی 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 شہباز بٹی دی کربانی آجری زندہ تب میرا یقین ہے اور مسیج میرا ایمان ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا شہباز بٹی تیرا نام رہے گا اور رونا دی کربانی ہمیشہ زندہ رہے گا مو چھپا کے جیئے ہم نصر چھکا کے جیئے ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیئے ایک رات اگر کم جیئے تو کم ہی سہی یہی بہت ہے کہ ہم مشلیں جلا کے جیئے عزیز ساتھیوں میں اور میری تحریک میناؤٹیز الائنس پاکستان شہباز بٹی دی جدو جہدہ تسلسل اسی شہباز بٹی دی فکر شہباز بٹی دی جدو جہد اونا دی کربانی اونا دی سوچ نو لے کے پاکستان دے گاؤں گاؤں شہر شہر قصبے قصبے جا کے اسی اپنے مسیح لوگا نو نہ صرف بلکہ دجیاں مذہبی اکلیتا نو جنہاں سیکھ ہندو بھائی دی دوسری اکلیتا رہے اونا نو ہی اس شعور دے رہے ہیں اونا نو ہی خواب گفلت تو جگا رہے ہیں کہ اٹھو اور اپنے حقوق لئی حق سچ دی آواز لے کے کہ پاکستان دی رج جدو جہد کریے کیونکہ آن وڑا مستقبل سانو بڑا تاریخ نظر آ رہے ہیں اس ملک دی رج ساڈے نا تراؤں ہو رہے ہیں استحصال ہو رہے ہیں اور آج دا نہیں میرے دوستہ نے انیس سو سنتالی دی گل کی تھی میں اتھو تک نہیں جاندہ میں آج دی گل کرنا ہوں ساڈے ملک نے ریچ ساڈے سوڑا لکھ ووٹ مسیحیاں دا سترہ لکھ ہندوان دا اور تقریباً پہنٹالی لکھ ووٹ اکلیتاں دا لیکن ساڈے ووٹ دی اوقات کی ہے ساڈے پہنٹالی لکھ ووٹ دا فیصلہ چار پنچ پارٹیاں دے سربراہ کر دینے کسے نو پیپرز پارٹی دے آصف علی زرداری صاحب تکڑ دے کہ ساڈے سلطے بٹھا دینے کسے نو مران خان بٹھا دینے کسے نو نواش لیگ بٹھا دینے کہ کسے نو کوئی ہوجبار اور انہوں نے کوئی پولٹیکل ہونا دی نہ سیاسی تربیہ دے نہ اسیمبلی جیسے مقدس فورم دے بے کے وہ ساڈے حقوق بھی گل کر دینے ساڈے کو جی مار جائے ساڈے کو نوجوان قتل ہو جائے اگر لڑکیاں انہوں کو اگوا کریں انہوں نے مذہب تبدیل کروا جائے ساڈے کو بستیاں جال جائے ساڈے اگر لوگوں زندہ جلا دیتا جائے ساڈے ہیں زمین آتے قبضہ ہو جائے انہوں نے انہیں جڑے دے اسیمبلی جیسے فلور دے نہ کوئی قرارداد پیش کر دے نہ کوئی قانون پاس کروا دے اور دوستو جمہوریتیں کہیں دیئے کہ اپنی وارڈ دی طاقتنال اسیمبلی جابڑا بلدہ پینجو کہ جو تیٹے لئے نہیں کام کر دا کہ انہوں کو کے باہر مارو لیکن احساس کہ اس بلچ ایسا سسٹم رائز کی تاگیا ہے کہ نہ ہی کسے نو لا سکنے کہ نہ ہی کسے نو بٹھا سکنے میں ہجے سسٹم تے لانت پیجنا انہوں مسترد کرنا سانو انتخابی صلاحات چاہی گیا سانو دوڑا بھوٹ چاہی گیا ہے سانو ہلکا بندیاں چاہی گیا سانو قومی تے سبائی ساملی دیا سیتا جزا فردکل موڑا چاہی گیا ہے ساڑے عبادی بدی ساڑے لوگ بدے لیکن ساڑی انیس سو پچاس سیدے مطابق سیتا ہوئی رہی ہیں کیوں؟ استثال اچھا ڈلین آئندے رچ ایمین ایلی پورا پاکستان ہلکا ایمپی ایلی پورا سبا ہلکا اے کیوں؟ ایزیاد دیئے تسی ایک ہلکے چار چار ساملیاں دیا کانسٹیٹوینسی جو ہلکا بندیاں جو لیکشن لڑو تسی چھوٹے چھوٹے چاڑے ہلکا بندیاں سبائی ساملی دیا اون اچھا لیکشن لڑو اور ساڑے لی پورا پورا سبا ساڑے لی پورا پورا ملک اسی غریب لوگ اسی مارے تے ہماتر لوگ جو ایلی ایکشن لڑ سکنے ہیں لیکن صرف ساڑا معاشی قتل کرنے ہیں ساڑے سیاسی قتل کرنے ہیں ساڑے تے نظام ٹھون سے آگیا جنہوں اسی مسترد کرنے ہیں تے گیارہ اگستو اسی کہاں گے کہ سانویں نظام نہیں چاہیدہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور میں ظاہر ہوں بدلنا کیا ہوں دوری ہے کہ سیوی قوم دی ترقی نے بیچ پچانویں فیصد وسائل تے پچانویں فیصد فیصلے حکومتیں ہو دینے اگل یاد رکھو کہ سیوی قوم دی ترقی تے پچانویں فیصد وسائل تے پچانویں فیصد حکومتی فیصلے ہیں دا سندھ ہے انجیو تے منسٹری دا صرف پانچ فیصد رو بلندہ ہے انجیو تے منسٹری ہاں وہ کسے نوں کفندے پیسے دے سکتی ہیں وہ کوئی سیمینار کروا سکتی ہیں کوئی چل چلو دنیاں تے ساؤن سسٹم خرید کے دے سکتے ہیں یا کسے بچے نستیفہ دے سکتے ہیں انقلاب نہیں لے سکتے ہیں انقلاب سیاسی تیسلے ہیں دی کوئی دولت ہوندہ ہے جو شباز بٹی نے پانچ فیصد کوٹا لے کے ساڑھے نکلیاں دے دروازے کھول دیتے ہیں کہ آج اس کوٹے دیتی دولت ساڑھے سول میں گرید ستر میں گرید اٹھار میں گرید دے افسر پرتی ہو رہے ہیں اس تو پہلا نہیں سی جنگا اے ریسے اسی فیصلے ہیں دا اثر کہ اسی ایسی سسٹم نو بدلنا چاہنے ہیں کہ پاکستان چاک لیتاں گریب گریب تو گریب تاں ہو رہی ہیں اسی سب نوکھا کم کرنے ہیں پاکستان چاہ خاک رو چاڑو پھیر دینے ساڑھے لوگ چہران گٹرانچ دے گڑے کے لوگ بچارے زریلی گیس کا مر دینے اسی اٹھا پانے ہیں پٹھے آگے اسی چودنیاں پٹھے پانے ہیں اسی سارا دن پلے دانیاں کر دیں ہیں سب تو مشکل کام مسی کرنے ہیں لیکن ساڑھے حالات نہیں بدل رہے اسی آج بھی گریب آن گریب تو گریب تاں ہو رہے ہیں ساڑھے زمینہ ختم ہو رہی ہیں میں گاؤں گاؤں بہت سارے مسیح پندہ نفیزر کی تا اور چارلی پنٹالی سال اگر اے ہوئی ریشو ہوئی تو ساڑھے پندہ ختم ہو جانگے سانو کیوں نے یہ زمینہ نہیں حکومت دے رہی سانو کیوں شہر یہ شہران دے رہیچ رہائشلی رکبے نہیں دیتے جا رہے سانو کیوں پانچ فیصد اگر کوٹہ دیتا ہے تو ادھے تعمل درامک کیوں نہیں ہو رہا سانو انجینی یونیوریسٹی اچ میڈیکل کال جاندہ پانچ فیصد کوٹہ کیوں نہیں دیتا جاندہ کہ ساڑھے بچے پڑھ کے ڈاکٹران جینی یونیوری بڑھ سکے سانو فنید آرہے دے پانچ فیصد کوٹہ کیوں نہیں دیتا جاندہ کہ تاکہ ساڑھے لوگ کم سکے اپنی گربتیں جہالت نہ لڑ سکے کیا اس ملک نے خکم ناننا لڈوں اسی خود طورت کبولا کیا اس ملک نے خکم ناننا لڈوں سنیاں میکدیاں نوکر دیکھایں چھے کیا کام کردیاں کبول لیے کیا اس ملک نے خکم ناننوں اسی پتھیا چھے جال دے مر دے کبولا پیشے خود Pre Wr Или کبولا قرجہ چکنے کبولا اپنے گردے ریجھنے کبولا فنیونیوری آپ کربان کر دیاں نرسلہ کبولا اسے اپنے قوم دا مقدر بدلیں گے اسے اپنے قوم لیالا مستقبل آنگے اوہ بادا جدا قائد عظم نے کی تاسی کوئی شخص رنگ نظر مذہب تحقیتے دی بنے آتے پہ چانے ہاں نہیں جائے گا سارے لوگ برابرد شہری ہوں گے لیکن کیا اسی برابرد شہری ہیں میرے ملک دا مسیح ملک دا صدر نہیں بن سکتا میں ملک دا وزیراعظم نہیں بن سکتا اگر میں وکیلہ وفاقی شرعی دالت نہیں پیش ہو سکتا اگر صدر نہ ملک جو ہوئے کہ قائمت سدر جڑا سینڈر دا چیر میں نے میں وہ بھی نہیں بن سکتا اگر وہ بھی نہ ملک جو ہوئے پھر قومی سیمزی پر سپیکر بن سکتا میں سپیکر بھی نہیں بن سکتا اوہ میں تیڑی سپریم کورٹ والنظر درانا کیڑا جاجے تیڑا اکلیے دا چاروں صوبائی تیڑی ہے چاروں ہائی پورٹانو میں تیڑی نظر دوڑانا کیڑا ساڑا جاجے لگیا اوہ میں تیڑا آرمی دا فورسٹان جنرل والوے نے کیڑا ساڑا جنرل لگے دس سو منو بائیس وے گریر دا جتے ساڑے مقدرہ دے فیصلے ان دنے بیورو گریسیج کون ساڑا لگیا کون اسٹیبلشمنٹ لگیا سالنو صرف لولی پاپ دے کے ایک دس سے آجاندہ کے تیڑی نوو 65 نواز رہیا اگر کسے توسی ایم این اے пی نو توسی کو سیٹ دے دیں دے دے تس هڈے تحسان نہیں کردے اسان کو لولی پاپ نہیں چاہیدہ اسان کو برا پر تیہ اکسا حاقت دے ہو تاکہ اسے اپنے حقوق لے کہ کہہ جیے ہم پاکستان دے دے کسی کو اٹھا کے جی سکیے قدم بڑھاؤ اکمل بھائی ہم تمہارے そاتھ ہیں قدم پڑھاؤ اکمل بھائی قدم پڑھاؤ اکمل بھائی اسی اپنے حقوق بھی بھیگ نہیں ممکنے ساڑے نہ کی ہویا دو ہزار سترہ ساڑی مردم شماری ہوئی اور اس وقت مردم شماری جدو ہوئی تے شماری آدھا وزیر کامران مایکلز ہیں تے ڈاکٹر رمیش لال ان چاریں سے ہوگا انہیں نے اپنے دور دے دیکھ ساڑے عداد و شماری نظاہر کی تے اے جی تو ہونے دادو شمار ظاہر کی تے انہیں نمی گورنمنٹ جنہوں پی ٹی آئی دیائی انہیں نے کیا جی اکلیتہ جڑیاں نے بائی کروڑ دی عوام اسی مسیحی جڑیاں وان پوائنٹ فائی نائن اور ہندو جڑے نے ایک شاریہ سٹھ فیصد نے اسی ایک شاریہ و ناک فیصد یعنی تین پرسنٹ اسی ہیں اسی مان لیا لیکن اچھے مینے پہلا عداد و شمار چیک ہٹے گئے اور کہنے نے ہندو اچانک ایک شاریہ اسی فیصد ہو گئے اسی اچانک ایک شاریہ اٹھائی فیصد ہو گئے ساڑھے دس تو یارہ لکھ ووٹ وی تو پچی لکھ بادی کتے چلے گئے اور تو سا ساڑھی جیب کٹ لے تو ساچانک دسو سنو کی لا فارمولہ کیا میرے مسیح لوکانوں آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی کتے چلے گئے اسی کہ سادش ساڑھے خلاف استحال ساڑھا کے سنو پتہ نہ چل سکے کہ ساڑھی درست اداد و شمار کیے اسی حکومت نہ مطالبہ کریں گے کہ اکتوبر دیوچ جیڈی دیجیٹل مردم شماری ہون جا رہی ہے اگر کسی ساڑھے درست اداد و شمار ظاہر نہ کیتے تو اسی تیڑھی ایک نیٹ میں جا دیں گے اسی تیڑھی غلط اداد و شمار نہیں منہ گے سنو حقیقی ساڑھی تداد سی جائے اور حقیقی تدادیں ایس لیے دسی جاندی کہ اسی اپنے حقوق نہ مانگ سکیئے اسی اپنے رائٹس در مطالبہ نہ کر سکیئے میں چھوٹی جی گل کرنا اگر کسی دے کربراہ کانی ہوئے کہ اگر انہوں درست تداد دانا پتا ہوئے کہ کنے لوگ آنگے کہ کنے انظام ہو سکے تو جساں نوائی نہیں پتا کہ تداد کی نہیں ہے تو اسی اپنے حقوقتی بنیاد کیری چیز سے رکھا گیا اس لئے ایس سڑنال ڈسکلیمنیشن ہے پھر بچیاں نے جبرن مذہبی تبدیل تے گل کیتی اسی کدوں دے پن چھے سال کرونا رو رہے ہیں کہ قانون بناو قانون بناو قانون بناو لیکن کی ہویا پچھلی گورنمنٹ دے بیچ ایک بیل ٹیبل کیتا گیا لیکن بیل اسیبلی پیش ہی نہیں ہون دیتا گیا کوئی ایک جڑی ہے پارلیمنٹری کمیٹی وہ دے چھے بیل پیش ہویا اور وہ ساڑھی جڑی پچھلی وزیرے مذہبی امور نے انہوں نے رکاوٹ بنے اسلامی نظریاتی کانسل رکاوٹ بنی تو انہوں نے چوک کے ریجیکٹ پارلیمنٹری کمیٹی جو فیل کرتا کہ نہیں 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 اسی نہیں پابندی لاسکتے بھی کیا ہوں ملک دا قانون کہیں دے کہ بالک کون ہے بالک تھارہ سال تو میجورٹی ایکٹ انیس سو پچھتر اٹھارہ سال دا بچہ او بالکے سولہ سال دی بچی بالکے اور جیڑے بالکے اس تو کٹی جیری سولہ سال تو کٹی لڑکی تھارہ سال تو کٹی لڑکا انہوں نے بہت سارے حقوق نہیں آئینے پاکستان چھ بیکھی ہے آرٹیکل باس ہر دے تحق اٹھارہ سال تو کٹی مردہ لڑکا سولہ سال تو کٹی مردی لڑکی ووڈ نہیں پاسکتا او ایم این ایم پی دا لیکشن نہیں لڑسکتا آرٹیکل گیارہ دے مطابق ہو دے کوئی جبری مشقت نہیں لئی جا سکتی نادر ایکٹر دے مطابق ہو دا شنافتی کار نہیں بڑھ سکتا او دا پنجاب موٹر ویکل آرڈیننس دے تحت ہو دا ڈرائنگ لائیسنس نہیں بڑھ سکتا او جوینائل جسٹس سسٹم دے تحت انہاں تے ٹرائل نہیں جا سکتا انہاں ہاتھ کڑی نہیں لگائی لگائی جا سکتی تازی راتے پاکستان دے مطابق کم سنوں صدای موت نہیں دیتی جا سکتی انہاں لی بوسٹرل جیل انہاں دوسری جیل جیل جی نہیں رکھے جاندہ بوسٹرل جیل جی رکھے جاندہ یہ ملک جی آرڈی ایسے قوانی نے کہ کم سن بچے جڑے رہے ہیں ایسے قوانی کوئی چیزاں انہوں نے نہیں دے رہے رہی میں دوسریانے کیوں کم سن نے اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے پھر کم سن بچے اپنا مذہب کیوں ہی بدل سکتے کیوں ہی بدل سکتے ایتھے تیڑا ملک کیوں خاموش ہو جاندہ صرف گالے مذہب دی نہیں نہ ہو جیلے اگواہ کرنے زناہ کرنے مذہب تبدیل کرنا چاہدے رہے ہیں وجہ کی ہوتی ہے کہ او بچیوں رواہ کر دے او دینا زیادتی کر دے جدو پیرنٹس ایف آئی آر درج پر آدھنے کہ سزا تو بچن لیں کیونکہ تین سو چھتر دفعہ پی پی سی دے مطابق زناہ دی سزا سزا موت دے اگواہ دی سزا جیلے یہ عمر کہہ دے وہ سزا تو بچن لیں زناہ کرتے اگواہ کر اے مذہب دا سہارا لے دینا تو کہیں دنے کہ اے نے مذہب تبدیل کر لیا ہے کہ تسیر واپس نہیں لے سکتے تو تبدیلی مذہب دا تھیار دو طرح استعمال کیتا چاہتا ہے ماں باپوں کیا چاہتا ہے کہ اے کنورٹ ہو گئی ہے اس لیے ایڈیج نہیں رہ سکتی تو جہاں بچہ گواہ ہوں دا یا بچی گواہ ہوں دیوں کہیں دے تو اپنے ماں پر کن جا کے رہا نہیں سکتی تو جنیا سڑھی ہیں جوان بچی ہیں جنہوں نے اسی پڑھانے لکھانے ہیں اس طرح اگر درندے سڑھے کو لیلے جاں کھولیں دے دے اور سانوں ملک دیا عدالتہ بھی خموش تماشا ہی بڑھ کے سانوں واپس نہیں دے دیا تو پھر حکومت ادھلی پبندی لگان دی قانون نہیں بنا دی تو پھر کیا سانا خموش دینا واجب ہے یا سٹرگل کرنا سانسی جدو جہد کرانگے اسی کوشش کرانگے حق سچ دی آواز بلند کرانگے جمہوری مطالبہ کرانگے پر امن مطالبہ کرانگے کہ قانون بنا کے چبرن تبدیلی مذہبت پبندی لائی جائے اس طرح حساس مذہبی قوانی انہوں نے ایکسٹر جوڈیشن فیلی لوگ کو دالتا چھ جاندہ ہی نہیں باروں پھڑ کے بندہ پھڑ کے زندہ جلا دیتا جاندہ ہے اور کسی نے کوئی صلاح نہیں ہوں آج میں پورے پاکستان چھ پھرنا سارے مسیح انہوں میں میرا محنم اگر سوال کرنا کہ ہر بندہ ملک جو دورنا چاندہ ہے ہر بندہ چاندہ ہے میں پاکستان چھوڑ دیا وجہ کی یہ وجہ سی تھی گیر محفو سمجھنے اپنے آپ میں کہ میرے زیزو میرے دوستو ساڑے کوئی کوئی رستہ بچ دیں کہ ایسی جدوجہد کریے کٹھے ہو جائیے ایک طاقت بن جائیے ایک سیاسی شناخ بابکار سیاسی شناخ اپنا پلیٹ فارم بنائیے جدہ کوئی چندہ بھی اپنا ہوئے جدہ کوئی نظریہ بھی اپنا ہوئے جدہ کو قیادت بھی اپنی ہوئے جدہ کو قربانی بھی اپنی ہوئے جدہ نظریات بھی اپنے ہوئے جدہ نارے بھی اپنے ہوئے کہ جدہی قوم بھی اپنی ہوئے تو پرے مدانچ کھڑو کے ایک گل کرے کہ سانو برابرت یقصہ حقوق چاہی دینے سانو بھی دینے چاہی دینے سانو بھی دینے